ارے بھائیہ آج ہم پھر سے آگئے ہیں پلانٹ فرسز زومبی کھیلنے بھائیہ اوے پلانٹ فرسز زومبی اس میں اب کیا باقی ہے ارے بھائیہ اس کا ایڈونچر مور تو ہم نے ختم کر دیا تھا بھائیہ لیکن اس میں بہت سارے مینی گیمز باقی تھے بھائیہ اس میں سے ایک مینی گیم آج ہم کھیلنے والے ہیں اوے کون سا مینی گیم بھائیہ اس کا نام ہے واز بیکر اس میں ہم کو بہت سارے واززز دیئے رہتا ہے بھائیہ ان میں کوششن مارک رہتا ہے تو پتہ نہیں کس واز میں کیا رہتا ہے آپ کو واز بریک کرنا ہے بھائیہ اس میں سے زومبی میں نکل سکتا ہے اور پلانٹ میں نکل سکتا ہے اوے ایسے میں سمجھ میں نہیں آرہا دیکھنے میں سمجھ میں آئے گا تو اے زومبی تو ہم نے ختم کر دیا تھا ابھی اور کون سا واقع ہے یہ دیکھئے بھائیہ تھارڈ والا ہے واز بریکر اس میں بھی نو سٹیجز ہے بھائیہ تو آج ہم ایک ایک کر کے ان کو کھیلیں گے تو پہلا واز بریکر ہے بھائیہ اوہ اچھا تو اس کی بات کر رہا تھا اوہ تُو نے تو صحیح کہا یہاں تو بہت سارے واززز ہیں اور سب میں کوششن مارک بڑھا ہوا ہے یہ گرین کلر کی واز کیا کرتے ہیں بھائیہ گرین کلر کی واز سیف ہوتے ہیں اس میں آپ کو پلانٹی ملیں گے تو سب سے پہلے ہی ہی کو توڑنا چاہیے بھائیہ اوہ توڑ کر جو بھی ملے گا اس کو کہا کیا کرنا ہے بھائیہ اس کو گھر کے سامنے لگا دینا ہے بھائیہ تاکہ زومبی کہیں سے بھی آیا تو بھائیہ ہمارے گھر میں خوش نہ پائیں یہ دیکھیں جیسا کہ ہم کو یہ والا بلو والا ملا ہے بھائیہ فروزن والا اور دیکھیں ہم نے جیسا ہی اس واز کو توڑا تو یہ والا زومبی نکل آیا بھائیہ دیکھیں اوہ اچھا سمجھ میں آیا اب کیم سمجھ میں آ رہا ہے اوکے تو ہم کو پلیس کرتے جانا ہے جیسے جیسے ملتے جائیں گے اوہ آگی یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے اس میں کیا مشکل ہے بھائیہ یہ تو آپ کھیلیں گے تو آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا ہم ہاں لیول یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا کئی لیول میں بہت ہارڈ ہارڈ جم بھی آتا ہے بھائیہ تو یہ کسمت کی بات ہوتی ہے اور آپ پلانٹ کہاں پر پلیس کرتے ہیں اس کی بات ہوتی ہے بھائیہ ہم دیکھئے آپ نے بکرہ ہٹ کے سامنے یہاں نہ رکھتا ہے بھائیہ جو بڑا والا قدو ہے ان سے مار دے گا ہم تو آپ کے بس ابھی بھی اتنے واس باقی ہے تو آپ کو تھوڑا دھیان لگا کے پلیس کرنا پڑے گا بھائیہ آسل گیم ہے ہم اے رکھ میں بتاتا ہوں اس کو کیسے کھلنا ہے تو تو والدو گھبرا رہا ہے آرے کچھ نہیں ہوگا تو دیکھتا جا کیسے کھلتا ہوں میں دیکھ پہلا لین تو ختم ہو گیا ابھی دوسرا لین کا بھی واس ختم ہو گیا ابھی تیسرا لین باقی ہے بھائیہ ہم گیا لیکن وہ بکرہ والا زومبی تو ریکھی اوپر وہ بہت پاس آتے جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ہم اے تُو نے صحیح کہا آرے وہ تو میرے بلانگ کھاتا جا رہا ہے آرے اس کو مارنا پڑے گا آہ اب جا کے مرا ابھی اس کے لئے کیا کرنا ہے یہ اگر مر گیا تو بہت اچھی بات ہے اگر ٹائم لی نہیں مر پایا تو یہ مر مر گھر میں خوش جائے گا دیکھا نا بھائیہ یہ اتنا بھی ایز نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے تھے تو دیکھتے ہیں بھائیہ کہ ہم بچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زومبی اندر خوش جائے گا بھائیہ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پلانٹوں سے رکھ پائیں گے اوہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے ارے سوری آگی مجھے لگا کہ یہ واس بریکر بہت ہی ایزی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ٹف بھی ہو جاتا ہے اوکے سوری آگی میں آگلے بار اسے اور اچھے سے کھیلوں گا اور میں تجھے آگے کے سبھی لیول کو آرام سے پار کر کے دکھاؤں گا بس اس کو ری ٹرائی کرنے دے کیونکہ وہ زومبی تو ہمارے گھر میں خوش گیا ہاں بھائیہ میں نے بھولا تھا نا تھوڑا دھیان سے کھیلنے کو آپ تو بہت ہی زی لہ رہے تھے اسے بھائیہ دیکھیں اب زومبی گھوز گیا نا کوئی بات نہیں اس کو ہم ری ٹرائی کریں گے بھائیہ اوہ نو آگی یہ پہلی بار ہوا ہے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پہلی بار کسی زومبی نے میرا بریم کھایا ہے کوئی بات نہیں اس کو ری ٹرائی کرتے ہیں پھر اسے کھیلتے ہیں اس بار میں بہت اچھے سے کھیلوں گا سب سے پہلے میں ایک گرین واس کو نکالوں گا اور اس پلانٹ کو یہاں لگا دوں گا پھر دوسرے لین میں اس کو لگاوں گا ابھی تو پلانٹ ملتے ہی جا رہے ہیں تو ابھی ہم سیف ہیں اور میں بہت ہی سلولی سلولی ان کو فوڑوں گا ایک ساتھ نہیں فوڑوں گا اور جیسے جیسے مجھے پلانٹ ملتے جائیں گے انہیں الگ لگ لین میں لگاتا جاؤں گا ہاں بھائیہ ہم کو جب بھی واس دھولنے کی شروعات کرنی ہے تو سب سے پیچھے سے کرنی ہوگی بھائیہ ہم سب سے سامنے اگر زومبی آ گیا تو ہم اس کے لئے تیار نہیں ربائیں گے بھائیہ اس لئے ایسے ہی کھیلنا ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو یہ والا بھی مل گیا بھائیہ اب اچھا ہے پکیٹ ہیڈ سے ہم بچ جائیں گے بھائیہ اوہ دیکھ پہلا لین تو میں نے ختم کر دیا وہ پہلے لین میں تو ایک سیمپل زومبی ہے وہ آرام سمر جائے گا اب دوسرے ہیڈ میں تو یہ پکیٹ ہیڈ والا آ رہا ہے اور تیسرے میں بھی ان کو روکنا پڑے گا بہت سارے ہو گئی یہ ارے آگی ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس بار بھی ہم ختم ہو جائیں گے ارے نہیں اچھا ہے اب ہم بچ جائیں گے اب کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہاں بھائیہ اب یہ تینوں پکیٹ ہیڈ والے ختم ہو جائیں گے اگر پلانٹوں نے ختم نہیں کر پائے تو یہ قدو تو ختم کری دے گا بھائیہ تو دیکھیں اب آرام سے ہم کھیل سکتے ہیں اب یہ بلو والے کو لاسٹ والے میں لگا دیا آپ نے بھائیہ بھائیہ اب آپ صحیح سے کھیل رہے ہیں بھائیہ اوہ یہاں آگی سوری پہلے بار میں میں نے گلتی کر دی تھی اب تو یہ آرام سے کھیلنا پڑے گا تو دیکھ اب میرے پاس کیول چاری بہت باقی ہیں یہ لیول آرام سے کروس ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس پلانٹ خوب سارے ہیں اوہ اسے تو میں سب سے نیچے والے لیول پہ لگاؤں گا ابھی ایک اور پلانٹ ملا بڑیہ ہے اور ایک زومبی مل گیا اب ایک ہی واز باقی ہے دیکھتے ہیں لاسٹ والے واز میں کیا ملتا ہے اور جیسے میں اسے بریک کرتا ہوں دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اوہ ہم تو جیت گئے بڑیہ منہ پہلا لیول کروس ہو گیا یہ تو بہت بڑیہ گیم ہے مجھا آرہا ہے اسے کھیلنے میں اوہ دیکھ دوسرا لیول کا نام ہے to the left کیوں نام ہے اس کا ارے یہ کیا یہ بلانٹ کا موہ اس سائٹ کیوں ہے ارے یہ کیسا اٹیک کرے گا بھائیہ سبھی پلانٹ left to right اٹیک کرتے ہیں بھائیہ یہ right to left کرتا ہے یعنی opposite direction میں اوہ یہ کیا اس زومبی نے بلاس کر کے میرے پلانٹ کو ختم کر دیا بہت گندہ زومبی ہے پر کوئی بات نہیں ابھی ہمارا مائن تیار ہو جائے گا تو اس بکیٹ ہیڈ کو ایک بار میں اڑا دے گا پر میں نہیں یہ پہلی بار کوئی بی شوٹر دیکھا جس کا ڈائریکشن اس سائٹ ہے ویسے تو ڈبل ہیڈ والے کام کرتے ہی ہیں لیکن یہ بی شوٹر کچھ الگی ہے یہ repeater ہے ایکچولی میں بڑیا ہے بھائیہ اس میری گیم میں تو نئے نئے پلانٹ بھی ہے بہت بڑیا اس کو سیکنڈ لین میں لگا دیتا ہوں ابھی ایک پوٹیٹو ملا ہے اسے تھرڈ لین میں یعنی فورت لین میں لگا دیتا ہوں اب اسے آخری والے میں لگا ہوں گا بہا بھائیہ ابھی آپ کے تین لین باقی ہیں تینوں لین میں آپ کو پلانٹ ملتے جا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے بھائیہ اوہ یہاں فورت لین کو تو میں نے ختم کر دیا اب یہ تھرڈ لین میں کیول ایک ہی باقی ہے اس کو بھی توڑ کر دیکھتے ہیں تو اچھا ہے ایک پلانٹ ملا ہے اب فورت لین سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھ اس میں ایک بکیٹ ہیڈ ملا ہے پر کوئی دکھت کی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک پوٹیٹو یعنی کی ایک والنٹ رکھا ہوا ہے آرے بھائیہ آپ بھی کچھ پر دلتا ہے پوٹیٹو مطلب والنٹ کہا سے ہوا اوہ سوری آگی اوہ یہ زومبیوں نے میرا دیماغ خراب کر دیا ہے میں بھی کچھ بھی بولے جا رہا ہوں پر مجھے گیم میں کونسٹڈٹ کرنے دے کیونکہ ابھی کیول چھائے واز باقی ہے آرے بھائیہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے آخری لین میں تو ایک بھی پلانٹ نہیں ہے بھائیہ اٹیکنگ پلانٹ چاہیے وہاں پر دیکھیں ان لوگ تو چلتے چلتے چلے جائیں گے بھائیہ والنٹ بھی کھا جائیں گے اور آخری میں کب سے کم آپ کی پاس ایک مائن ہے تو اس کے گھر نہ بچ جائیں گے اوہ ہاں سہی کا تُنے آرے لاسٹ والے میں تمہیں ایک بھی پلانٹ رکھنا بھول گیا آرے ایسے میں کیسے رید پائیں گے ہم کوئی نہیں ان کی لئے ایک اور والنٹ رکھ دیتا ہوں کھاتے رہیں گے اوہ دیکھ آخر کار مجھے پلانٹ ملی گیا کیا بات ہے آپ کیسے بچیں گے میں دیکھتا ہوں لیکن پس والوں نے تو پورا والنٹ ہی کھا لیا یہ بکیٹڈ والا بھی لگ بک ختم ہونے والا ہے اور یہ تو اڑی بھی گئے بھائیا اب بس ایک ہی باز واقعی ہے واہ بھائیا اس میں بھی آپ کو پلانٹ ملی یعنی کہ یہ لیول بھی کروس ہو گیا بڑیہ ہے بھائیا اب اگلی لیول کا نام ہے تھرڈ ویس بھائیا دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اوہ مجھے سوچنے دے اب سب سے پہلے گرین والے پر اٹیک کرتے ہیں اوہ اس میں کیا ہپنوٹائز والا ملی ہے ٹھیک ہے تو اسے بیچو بیچ پلیس کرتا ہوں اور یہ ریپیٹر ہم کو یہاں پر ملا ہے اوکے تو اب دھیدرے پھوڑنا چالو کرتا ہوں پیچھے سے اور یہاں پر میں نے یہ پلیس کر دیا اور میرے زومبی آ رہا ہے اس لین میں میں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے تو اس لین میں یہ ہپنوٹائز والا رکھ دیتا ہوں اگر کچھ بھی نہیں ملا تو وہ واپس ہپنوٹائز ہو کر چلا جائے گا تو یہاں پر ایک والنٹ ملا ہے ٹھیک ہے چلو یہاں پر ایک فروزن پی شوٹر ملا ہے اس سے تو ہمارا کام ہو جائے گا اس زومبی کو مار دے گا وہ یہاں تو بکےڈر والا نکلا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے سامنے والنٹ ہے تو ابھی میں اس کو یہاں پلیس کرتا ہوں تاکہ وہ بکےڈر والے کو مار سکے یہاں پر مجھے والنٹ ملا ہے ایک منٹ اس کو یہاں پلیس کرتا ہوں اور یہاں پر زومبی آ رہا ہے اس کو دارام سے یہ فروزن پی شوٹر سمال لے گا ایک اور فروزن پی شوٹر ملا ہے اسے آخری لیند میں یہاں پر لگاتا ہوں چلو اس بکےڈر کو تو ہمارا قدو سمال لے گا باقی دیکھنا پڑے گا باقی کے لئے کیا کرنا ہے یہ دیکھ ایک اور ہپنوٹائز والا ملا ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں پر اتنے سارے ہپنوٹائز والی کیوں مل رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا زومبی تو ایزی والے ہیں یہاں پر بھی ایک اور والنٹ ملا ہے یہاں پر ایک ریپیٹر ملا ہے تو اسے یہاں پلیس کر دیتا ہوں با بھئیہ بھئیہ پلیسمنٹ ہے ابھی آپ کے تھوڑے سا فاز اور باقی ہے بھئیہ تاکہ یہ لیول کلیر ہو جائے دیکھیں ایک سمپل زوم بھی آیا ہے اس کو تو آرام سب سمال لیں گے ابھی یہ فروزن پی شوٹر ہے اس کو یہاں رکھ دیا بھئیہ ہے بھئیہ اوہ یہاں فرسٹ اور سیکنڈ لیند تو میں نے کلیر کر دیا تھرڈ لیند میں کئیول ایک ہی وز باقی ہے تو اس میں بھی ایک پلانٹ ملا ہے تو تھرڈ لیند بھی ختم ہو گیا فورت لیند میں اب سمپل سمپل زوم بھی ہے کوئی دکھت نہیں ہوگی ہاں بھئیہ ابھی آخری لیند باقی ہے ہم فورت لیند بھی کلیر ہو گیا بھئیہ ہے بھئیہ اوہ یہاں پر ایک سمپل زوم بھی ختم ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اس ہپنوٹائز والے کو ہٹا کر یہاں رکھتا ہوں ہو یہاں لاسٹ والے وز باقی ہے دھیرے سرڈن کو پیچھے سے پھوڑنا چالوں کرتا ہوں تو یہاں پر ایک سمپل زوم بھی ملا ٹھیک ہے اب دوسرے والے کو فورتا ہوں بکیٹ ہڈ والا ملا کوئی بات نہیں میرے پاس وہ قدو ہے وہ اسے سمال لے گا اب دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ بکیٹ ہڈ والا مرا اس کے بعد کیول تین وز واقی رہیں گے دیکھتے ہیں انتیس تین وز میں کیا ملتا ہے ہاں بھئیا دیکھیں اب یہ لا لیول بھی لگ بک کلیر ہونے والا ہے بھئیا ہم تو آرام سے کھیلتے جا رہے ہیں بھئیا پہلے بار میں ہی آپ سے گلتی ہوئی تھی باقی تو آپ نے سمال لیا ہو یہ کیا ڈانسنگ زومبی ارے اچھا ایسی کے لیے ہپنوٹائز والا رکھا تھا کوئی بات نہیں اس لین میں تو ہم نے ہپنوٹائز کا کچھ رکھا ہی نہیں پر ہماری جو پی شوٹر ہے وہ سمال لیں گے ہاں بھئیا مجھے بھی لگتا ہے کہ پی شوٹر ان کو سمال لیں گے بھئیا آرام سے کھیلے دیکھیں آخر کار جو اس کے زومبی تھے مر گئے بھئیا اور مین ڈانسر بھی مر گیا اب دو ہی زباقی ہے بھئیا ایک میں آپ کو بلانٹ ملا ہے اور دوسرے میں ایک سٹیمپل زومبی کیا بات ہے بھئیا یہ لیول بھی کراس ہو گیا بڑیا ہے بھئیا اوہ یہ باس بریکر تو بہت مجھدار ہے بہت مجھا آ رہا ہے مجھے ہاں بھئیا فورت لیول کا نام ہے چین ری ایکشن اوہ چین ری ایکشن کا کیا مطلب ہے کیوں چین ری ایکشن وہ تو بھئیا کھیلنے کے بعد ہی پتا چلے گا دیکھیں ایک مشروب ملا ہے بڑیا ہے بھئیا حرام سے اسے لگاتے ہیں دوسرے میں پھر صحیح اپنا ٹائز والا ملا ہے بھئیا اوہ دیکھیں کیسے بلاسٹ ہوتے جا رہے ہیں بھئیا اوہ یہی تو چین ری ایکشن تھا بھئیا اوہ یہ کیا ہوا یہ تو ہیلمنٹ والا زومبی ہے اوہ یہ تو پاس پہنچ سے ساہے آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اوہ یہ بہت جلدی پہنچ رہا ہے اچھا تو ہیپنٹائز والا اس کے لیے تھا اب اسے رکھ دیتا ہوں بڑیا ہے میں تو بچ گیا میں نے سوچا کہ کھیل قتم ہے ابھی پر ٹائم لی ہمیں مل گیا کوئی بات نہیں اوہ پر بھی جو سنگل زومبی تھے وہ دونوں مر گئے اور یہ دونوں زومبی کے لیے تو سنگل سنگل مشروب تو ہے یہ ہاں بھئیا دیکھیں اس میں سنگل سنگل والے ملتے جا رہے ہیں بھئیا اور زومبی بھی اتنے ہارٹ نہیں ہے بس اس سوٹ سپورٹس والے زومبی کو چھوڑ کر بھئیا ہو یہاں ابھی بھی بہت سارے واز باقی ہے ارے بابریں یہ لگاتار آتے فورٹے جا رہا ہے ارے بچ گئے ہم اگر بہت سارے زومبی ایک ساتھ آ جاتے تو بہت دکھت ہوتی چل اچھا ہے کہ ہم کو پلانٹ ہی ملے ہیں پر اگر سوچ ایسے زومبی لگاتار فورٹے جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں ملے گا ہم کو پریپریشن کے لیے ہاں بھئیا اور دیکھیں یہ لیول بھی کتنا جلدی کنوس ہو گیا بھئیا اب تو آپ کی پاس وہ ہی نہیں باقی ہے بھئیا دیکھیں اوہ ہاں اس چین رییکشن کی کانٹ تو یہ توراندھی ختم ہو گیا دیکھ یہ لیول ابھی تو سٹارٹ ہوا تھا اور توراندھی ختم ہو گیا چین رییکشن کی کانٹ پھر بھی مجھا آ گیا ہاں بھئیا اب اگلے لیول دیکھتے ہیں اگلے لیول کا نام ہے ایمیس فور میٹل اوہ ایمیس فور میٹل کا کیا مطلب ہوا بھئیا اس میں ہر لیول کے کچھ نام رکھے ہوئے ہیں بھئیا وہ بھی کچھ کارنٹ سے یعنی کہ یہ میٹل والا ہے بھئیا اس میں بہت سارے بکیٹ ہیڈ والے زومبی آنے والے ہیں اوہ ٹھیک ہے دیکھیں گے ابھی تو ایک سیمپل زومبی آیا ہے اس کے لیے میں نے یہ ریپیٹر لگا دیا اور ہپنوٹائز والے ایدھر لگا دیا ہے اور یہ دیکھ سیمپل زومبی تو آرام سمجھ جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں بھئیا پرابلم ہوں تو نہیں ہونی چاہیے پر دیکھیں بھئیا آپ کا سپورٹس والا زومبی اچانک آ گیا اور آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اچھا ہوا یہ قدو آپ کو ٹائم لے مل گیا بھئیا تاکہ اسے مار سکے اس کو آرام سے کھیلے گا بھئیا ہر بڑی میں کھیلنے کا بات نہیں ہے ہوئے تو فکر مت کر پہلے لیول کے بعد سے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے دیکھ ارے باپرے ہی آتا جا رہا ہے اس کے سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں میں اس کے بعد یہ ریپیٹر ہے اس کو یہاں رکھ دوں ویسے تو اس کے سامنے ڈبل ریپیٹر ہے پر اس قدو کو رکھ دیتا ہوں تاکہ اسے جلدی مار دے اب ٹھیک ہے آئیے بکیٹ ہیڑ والا آ رہا ہے تو انہیں صحیح کہا تھا میٹل والے تو ابھی آنا چالوں ہوئے ہیں تو فروزن والا یہاں رکھ دیتا ہوں اوئے کیا بات ہے میکنٹ ملا ہے بڑی آئے اس کا تورنٹی بکیٹ کھیچ لیا بڑی آئے وہ تو تورنٹ مر جائے گا اب صحیح ہے اب آؤ اب بتاتا ہوں میرے پاس میکنٹ بھی ہے ان نوارا بکیٹ ایسے کھیچ لے گا اوئے آگی اب سمجھ میں آیا اس لیول کا نام ایم فور میٹل کیوں ہے تاکہ اس میں میٹل والے زومبی ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لئے میکنٹ بھی ہے تو دیکھ پہلا لین تو ختم ہو گیا دوسری لین میں اور تیسری لین میں کیول ایک ایک ہی بلانٹ باقی ہے اس کو میں بات پہ فوڑوں گا پہلے میں فورت اور فیفت کو پکڑ لوں فورت میں بھی ایک بکیٹ ہیڈ والا زومبی آ رہا ہے پر کوئی بات نہیں اسے قدو سمجھ لے گا اور آخری میں اسپورٹس والا زومبی آ رہا ہے اس کے لئے بھی کچھ سوچنا پڑے گا ہاں بھئیہ اس میں آپ کا کیول ایک ہی بلانٹ باقی ہے بھئیہ وہ اسے سمال نہیں پائے گا تو اس کے لئے آپ کو کچھ سوچنا پڑے گا بھئیہ دیکھئے اچھا ہوا آپ کو ایک قدو مل گیا تو اسے تورنت ہی مار دے گا تو بکیٹر والا تو لگ بک ختم ہو نہیں والا ہے اور یہ سپورٹس والا زومبی بھی مر جائے گا ہوئی جو سیکنڈ لین میں ایک وز بچ گیا ہے بس اس کا ایک دکت ہے نہ ہی اس لین میں کوئی پلانٹ ہے ٹیکنگ والا اور نہ ہی روکنے کے لئے کچھ ہے اگر وہ زومبی کہیں آگا آگیا اس کے سامنے تو دکت ہو جائے گی دیکھتے ہیں بھئیہ دیکھتے ہیں ابھی آپ کو ایک میکنٹ ملا ہے بڑیا ہے بھئیہ اس کو یہاں رکھ دیا اب جتنے بھی میٹل والے آئیں گے تو وہ جو میٹل والا تھا سب سے اوپر والے لین میں وہ اس کی رینج بہت کم تھی بھئیہ وہ کھیج نہیں پا رہا تھا تو اب صحیح جگہ دوسرے والے میکنٹ کو آپ نے لگایا ہے دیکھیں اس کے پروڈکشن کے لئے یہ پھمکن والا بھی لگا دیجئے بھئیہ آپ صحیح ہیں آپ دیکھیں سمبل زومبی آ رہا ہے کوئی دیکھت نہیں ہے اور یہ پروڈکشن والا ملا ہے اس کو کیا کریں گے یہاں رکھ دیا ہوئی اب ٹھیک ہے ابھی میرے پاس سکیول تین ہی باز واقعی ہے سوچنے دے اس کو فورنے سے اوکے ایک اور ملا ہے بینگلٹ اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں بکے ہٹ تو توراندھی کھیچ لیا اور وہ توراندھی مر جائے گا کوئی پروڈکشن نہیں ہے اب بس ایک ہی باز واقعی ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ارے اس میں تو مشروب نکلا گا ہپنوڈائز والا بڑیا ہے یہ لیول بھی کروس ہو گیا بڑیا بھئیا آگلے لیول کا نام ہے سکیری پورٹر ہوئی میں نے ہری پورٹر تو سنا تھا سکیری پورٹر کیا ہے چل دیکھتے ہیں تو پہلے یہ تو ہم کو تو یہاں پر ایک ٹال نٹ ملا ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں اس قدو کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کو سب سے اوپر والے لین میں رکھتے ہیں تو یہ تو سمپل زومبی ہے یہ توراندھی مر جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں اگلے لین میں کیا ملتا ہے اس میں بھی ایک ٹال نٹ ملا ہے اس کو سب سے نیچے والے لین میں رکھتا ہوں اوہ یہ بلاسٹ والا زومبی ایک منٹ اچھا ہوا اسپورٹس زومبی کے سامنے ہم نے ایک ٹولنٹ رکھ دیا پر بیچ والے لین میں دو سمپل زومبی آ رہے ہیں اور سب سے نیچے والے لین میں بھی بہت سارے زومبی آ رہے ہیں ان کے لئے پلانٹ نہیں ہے ہمارے پاس اب جا کے ملا ہے تو اسے یہاں پلیس کر دیتا ہوں بیچ میں اوہ یہاں اتنے سارے زومبی ہو گیا ہے رک جا سب سے نیچے والے لین میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا یہ نہیں سمحال پائے گا ایک ریپیٹر کے کافی ہو پائے گا اور یہاں پر تو یہ اچھلنے والا بھی آ گیا ہے تو اوکے ایک مرٹ اب میں لگاتا جاتا ہوں اور فرس میں میرے کچھ بھی نہیں ہے ایک مرٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے یار ٹورچ والے لگا دیتا ہوں تو یہ والا تو مر گیا ابھی بیچ والے میں بھی کوئی نہیں ہے اور فرس لین میں بھی ایک زومبی آتا جا رہا ہے بڑے باپرے بہت مشکل ہوتے جاری ہیں تورن تورن سب کرنا پڑے گا ارے اوپر والے زومبی کو روکنا پڑے گا اب جا کر ایک ریپیٹر آیا پر یا ہے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اندر گھوچ جائے گا پر کوئی بات نہیں ہم نے سمال لیا اوہ اس لئے اس کا نام سکیری پورڈر تھا اچانکی لگا مجھے کہ وہ گھوچ جائے گا لیکن یہ ٹھیک ہے یہ ریپیٹر ہے تو یہ ٹرپل پی شوٹر چھوڑے گا تو بڑیا ہے اب میں نے بیچو بیچی سے لگا دیا ہے اب جتنے بھی زومبی آئیں گے وہ تورنٹ ہی مر جائیں گے دیکھ اسی کی طرح اب پہلا لین تو کلیر ہو گیا سیکنڈ لین بھی میں نے کلیر کر دیا کیا بات ہے سمپل زومبی آ رہا ہے آرہم سے پروس ہو جائے گا ابھی تین لین باقی ہے میرے ابھی دھیجے کر کے ان کو فورنا چالو کرتا ہوں بڑیا ہے بھئی دیکھیں یہاں پر بھی ایک ٹول نٹ ہے تو یہاں لگا دیا یہ تو سمپل زومبی ہے یہ تورنٹ مجھ جائے گا کتنا در ٹکی گا دیکھیں مر گیا ابھی چھائے واز باقی ہے بھئی دھیج رہ کر کے اوپن کیجئے گا ہر زومبی تورنٹ ہی مرتے جا رہے ہیں بھئی زیادہ رکر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی بس بہت سارے پی شوڈر ہو گیا ہے بھئی اوہ یہاں یہ تو ہے دیکھ اب تو آرام سے کروس ہو جائے گا اور اب صرف تین ہی واز باقی ہے اور سب سے آخری لین باقی ہے تو یہاں ایک والنٹ ملا ہے ٹوالنٹ اسے یہاں لگا دیتے ہیں اور ایک سمپل زومبی ہے وہ بھی تورنٹ مر گیا اب لاسٹ والے میں ایک ٹارچوڈ ملیا اور یہ لیول بھی گروس ہو گیا کیا بات ہے منہ ہاں بھئی دیکھیں اب دیکھتے ہیں اگلا لیول کونسا ہے بھئی ہری اس لیول کا نام ہے ہاکی پاکی بھئی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہری اس میں تو آپ کو یہ سپائک فیڈ مل رہا ہے بھئی کوئی اٹیکنگ پلانٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں اس طرح سے کام چلا لیں گے ہوئی منہ ایک بات تو ہے اس کے ہر لیول ایک دم ایلگ ہے تو اسے کھیلنے میں بھی کافی مجھا رہا ہے کیونکہ ہم کو ایلگ لگ ٹائپ کی پلانٹ کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے اور ہم کو اس حساب سے اپنی سٹریڈیجی بنانی پڑ رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ بکے نٹ والا آرہا ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک والنٹ رکھ دیا اور یہ سپائک ویڈ رکھ دیا دیکھتے ہیں اسے رکھ پائے گا کی رہی تو سب جگہ سپائک ویڈ لگاتا جا رہا ہوں میں اور جہاں پر والنٹ ہے وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جہاں نہیں ہے وہاں ہی بس دکھت ہوگی تو دیکھتے ہیں اگر مجھے والنٹ نہیں ملے تو سپائک ویڈ کی لائن لگا دوں گا تاکہ زومبی اسے کروس ہی نہ کر پائے جیسے کی اس لیول پہ ہے ابھی دیکھ تین سپائک ویڈ کو اگر یہ زومبی کروس نہیں کر پایا تو اچھی بات ہے اگر کروس کر لیا تو دکھت ہو جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کی وہ تین سپائک ویڈ کو کروس کر پائے گا دیکھ پیسے بھی اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ ختم بھی ہونے والا ہے اور یہ دیکھ یہ ٹپکی اس کی مونڈی کیا بات ہے بڑی آیا ہے اور ہم نے یہ آلا بھی آرام سے کر لیا یہ دیکھ بہت دیسے کھا رہا تھا اس کو دورنٹی ٹپکا دیا اور یہ تو سمپل زومبی ہے تو اس میں بھی اب ایک لامبہ لین لگا دیتا ہوں ابھی کوئی دیکھت نہیں ہے اب اس کو کہا رہا ہوں مجھے سواج نہیں آرہا اتنے سارے مجھے مل گئے اور اب انہیں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں اب اسے فوڑ کر دیکھتا ہوں اس میں کیا ملتا ہے ایک سمپل زومبی ہے یہ بھی اس کو كروس نہیں کر پائے گا تو دیکھتے جاتے ہیں ابھی تو سمپل سمپل زومبی مل رہا ہوں ہاں بھئیا اب آپ کی معل در چار وئے زیعا کی ہے آرہام سے ہو جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے دیکھئے یہ سمپل زومبی ویسے بھی سپائک ویڈ کو كروس نہیں کر پائیں گے اور آپ کے پاس یہ خدود ہائی بھئیا انہیں مارنے کے لیے ہوئی ہاں یہ تو ہے یہ لیول بھی آرہام سے كروس ہو جائے گا اور بس یہ آخری تھا یہ بھی ختم ہو گیا جیسے ہی یہ زومبی ختم ہو جائے گا یہ لیول بھی کروس ہو جائے گا اور ہو بھی گیا کیا بات ہے مجھا آ گیا ہاں بھائیا دیکھتے ہیں اگلے والے لیول کا نام کیا ہے ہم ہکی پاکی بس ادھر چین ریاکشن بھائیا ارے بابرے ایک اور گیم بھائیا وہ بھی چین ریاکشن والا ہوئے آگی مجھے یاد ہے پیچھلا چین ریاکشن تو توراندھی ختم ہو گیا تھا تو اسے میں سمل کے کھیلوں گا ہوئے دیکھ چین ریاکشن بچ گئے ایک ہی بلاسٹ ہو گا ورنہ موقع ہی نہیں دیتا اور گیم بھی ختم ہو جاتا ہو دیکھ ارے بابرے اتنے زومبی ارے بابرے جمپنگ والے آ رہے ہیں ہوو ٹائم ہی نہیں دے رہا بابرے اتنے سارے بلاسٹ ہو گئے ہوو بابرے اتنے سارے بلاسٹ ایک ساتھ ہو گئے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اتنے سارے زومبی بھی نکل گئے ابھی اس پلانڈ کو کہا رکھوں اتنے سارے بلاسٹ یہ چین ریاکشن والا تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے بلکل ٹائم نہیں دیتا تو ابھی تک تو میں سوچ رہا ہوں کی جو سیچویشن ہے وہ کنٹرول میں ہے یہ آ بھی رہا ہے جمپنگ والا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹولنٹ ہے اگر یہ دوسرے لین میں ہوتا تو پرابلم ہو جاتی ہاں بھئیہ ہو گیا بھئیہ کوئی بات نہیں پر ہم نے اسے آرام سے جیل لیا یہ دیکھئے پرس لین بھی کلیر ہو گیا سیکنڈ لین بھی کلیر ہو گیا ارے بابرے ایک ساتھ اتنے بلاسٹ چلیے اس سے ایک بات اچھی ہو گئی بھئیہ کی آپ کا جو پورا لین تھا وہ کلیر ہو گیا بھئیہ اب آخری والا باقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ملتا ہے تو اس میں پلانٹ ملا ہے تو بس وہ ختم ہو جائے زمبی پہلے لیول والا تو یہ لیول بھی کلیر ہو جائے گا اچھا ہوا بھئیہ جاتا دکھت نہیں ہوئی آرام سے یہ لیول بھی کلیر ہو گیا پر بہت ہی جلدی ختم ہوا بھئیہ یہ لیول بھی اب دیکھتے ہیں اگلے لیول کا نام کیا ہے بھئیہ اس آف ویس ہو گئے یہ آخری لیول ہے بھئیہ ہو یا اس کے بعد یہ منی گیم ختم ہو جائے گا پر دیکھ اتنے سارے ایک ساتھ بلاسٹ ہو گئے پھر سے چین رییکشن ڈائپ کا پر کوئی بات نہیں اب یہ آرام سے سمالیں گے لیکن اتنے سارے بکیٹ ہیڈ بھی آ گئے ہیں باپ رے باپ ارے دیکھتے ہیں یہ سمل پائیں گے کی نہیں تو تیسرے اور چوتھے لین میں تو میرے ایک بھی زومبی بھی آتے جا رہے ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر ایک والنٹ لگا دیا اب بیچ والے لین میں میرے بس ایک بھی اٹیکنگ پلانٹ نہیں ہے تو اس کو بھی بچانے کے لیے میں نے یہ قدو رکھ دیا پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہاں بھئیہ دیکھیں آپ کا جو لاسٹ والا لین ہے بھئیہ اس میں بھی کوئی اٹیکنگ پلانٹ نہیں ہے دیکھیں اور آخر کار آپ کے فرسٹ اور سیک میں بھئیہ ارے باپ رے بھئیہ یہ کیا اتنا بڑا زومبی اسے کیسے ماریں گے باپ رے اچھا تو یہ لاسٹ لیول کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا تو قدو سے اسے ڈیمیج کر دیا بھئیہ ابھی دیکھتے ہیں اور کتنی ڈیمیج یہ کرے گا بھئیہ تو لاسٹ میں آخر کار ہم کو ایک ریپیٹر مل گیا بھئیہ اب اسے ہاں پر یہاں رکھ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئیہ یہ بڑا ہلا زومبی مر پائے گا کی نہیں اس نے ایک چھوٹا زومبی چھوڑ دیا ہے لیکن ہم اسے مار دیں گے لگتا ہے بھئیہ اس کے سامنے کیونے ایک ہی پلانٹ ہے اچھا ہوا مر گیا اوہ ارے باپ رے چیزیں اتنی زلدی زلدی ہوتے جارہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس قدو کو یہاں رکھ دیا وہ اسے مار دے گا اور یہ بڑا ہلا زومبی آخر کار مر گیا باپ رے اوہ یہ کیا مل ہے لیمپ اس کو کہا رکھوں یہ کیا کرے گا بھئیہ اس کو واس کے بیچ میں رکھنے سے سب چیز پتا چل جائے گا کس واس میں کیا ہے بھئیہ تو آرام سے آپ اسے توڑ جاتے ہیں اوہ یہ تو بڑے کام کی چیز تھی یہ پہلے کیوں نہیں ملی چل کوئی بات نہیں ابھی ملی ہے تو ابھی اس سے کام چلاتے ہیں تو اب دیکھ جلدی جلدی میں اسے لگانا چالوں کرتا ہوں تو اس میں تو یہ قدو ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں آخری والے میں کیا ہے ایک بکے ڈھےڑے وہ تو ترند ہی مر جائے گا تو یہ لیول بھی تو کراس ہو گیا کیا بات ہے بھئیہ مجھا آیا اس مینی گیم کو کھیلنے سے اس کے سب ہی لیول کو آرام سے ہم نے کراس کیا بھئیہ اب اس کا جو انفرنائیڈ موڈ ہے وہ ہم باد میں کھیلیں گے بھئیہ تو یہ تھا ویڈیو ہو بھی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میں چینس کو سبسکرائب کھرنا نہ بھولیے گا تھینک یو